بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگشہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں سٹڈی ایم بی بی ایس ان چائنہ اور چائنہ میں ایم بی بی ایس کیلئے جو سٹیمبر دوہزار تئیس کیلئے داخلے جاری ہیں چائنہ کیوں میں بہت سے ویڈیو میں میں نے یہ بات کی ہے کہ چائنہ اس کے پریفر کرتے ہیں کہ ان کا جو سلیبس ہوتا ہے اور جو ڈگری ہوتی ہے وہ آنموس پاکستان جیسے ہوتی ہے دوسرا یہ انگلیش میڈیا میں جتنے بھی انیورسٹی ہیں وہ گورنمنٹ انیورسٹیاں ہیں اور کافی مطلب اچھی انیورسٹیاں ہیں بہت بڑی انیورسٹیاں ہیں وہاں پہ پر پرائیویٹ کوئی انیورسٹی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا جو سٹینڈر آف ایڈوکیشن ہے وہ بھی اچھا ہے تو آج جو انیورسٹی ہے جس کی آنم بات کریں گے وہ ہے ننکشہ میڈیکل انیورسٹی اور یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ آن لائن کلاسز ہوتی تھی تو آن لائن کلاسز اب مطلب ہو گئی ہیں تو یہاں پہ فیزیکل کلاسز ہوگی مطلب آپ جا کے وہاں پہ کلاسز لیں گے تو جو پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کی جو رول ہے اس کے مطابق ہے اور یہ پہلے اچھی بات یہ ہے کہ انگلیش میڈیم کو ان کی اجازت مل گئی ہے اس لئے یہاں پہ کوئی بھی وہ نہیں ہے ایچ ایس کے فور جو چائنیز اگرام میں وہ نہیں ہے پسٹیر میں اور پی ایم سی میں ایلسٹی ہے تو آپ ڈائرک ایم بی بی ایس سٹیڈی کریں گے یہ کب بنی تھی انہی سوٹ اوان میں بنی تھی اور یہ کے پیٹل نینکشہ کی کے پیٹل ہے وہاں پہ واقعہ ہے جن کا نام یینچ وان ہے انہوں نے کب فورا سٹوڈن کو وہ کیا تھا تقریبا دو ہزار پانچ میں انہوں نے انگلیش میڈیا میں ایم بی بی اسٹارٹ کیا تھا اور دس سے زیادہ بیچیز جو ہیں انٹرنیشنل سٹو ہیں کہ وہ یہاں سے اس سے اس یونیورسٹی کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اب بھی جو ہے تقریبا تین سو اسی پلس فورا سٹوڈنس یہاں پہ سٹوڈی کر رہے ہیں جس میں مختلف کنٹریز ہیں جس میں سے ٹوینٹی پائر ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں اس میں سے ایک سو بیس سے زیادہ پاکستانس اگر بات کر دیں اس یونیورسٹی کی تو اس میں چودہ ایفیلیٹڈ ہاسپٹل ہے اور اور اس کے علاوہ انیس ٹیچنگ ہاسپٹل بیس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور اگر بات کر رہے ہیں جو آپ اگر یہاں سے گریجوریٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ یو سی ملی بلیب جی ایم سی ایم سی جس طرح کی سٹوکیشن ہے اس کے لئے ٹائرک آپ الیجبل ہوتے ہیں مطلب کوئی ایشو نہیں ہے انٹرنیشنل سٹوکیشن اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ سکولرشپ بھی ہے سکولرشپ بھی ہے سکولرشپ پالیسی بھی ہے سکولرشپ پالیسی کس طرح ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ ایمی بیس جو پریش بندے ہوتے ہیں ان کو جو ٹاپ بندے ہوتے ہیں ٹاپ تریکی پرسنٹ ہوتے ہیں ان کو پندرہ ہازار آر ایم بی فرس ٹائم میں وہ سٹوڈنٹ کو مل جائیں گی تو وہ اپنے ان کی اپلائی کرنا ہے تو اس وقت آپ کو بتا دیں گے کہ آپ سکولرشپ کے لئے ایلیجبل ہیں تو اس سے ایک اور بات ہے کہ جتنا جلدی آپ اپلائی کریں گے تو آپ سکولرشپ کے لئے ایلیجبل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایم بی بیس ہے ایکسلنٹ سٹوڈنٹ سکولرشپ وہ اس طرح ہے کہ جو ٹاپ پرسنٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ٹاپ ٹاپ پرسنٹ سٹوڈنٹ وہ پندرہ ہزار آر ایم بی پر ایئر سکولرشپ حاصل کریں گے آپ کی پرفارمنس اچھی ہے وہاں سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ سکولرشپ بھی مل سکتا ہے جہاں تک ڈگری کی بات کریں تو ایم بی بی ایس ڈگری ہے انگلیش میڈیا میں سکس ڈیئر ہے سپٹیمبر دوہزار تریس سے جولائی دوہزار انتیس تک آپ کی یہ ڈگری ڈیوریشن ہے اس کا پروسس اگر سٹارٹ کرنا ہے کسی نے تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک ہزار آر ایم بی یہ آپ نے پہلے پی کرنا ہے نان ریفنڈیبل ہے یہ فیس کے علاوہ ہے تو یہ جہن میں یاد رکھیں اس کے بعد جب آپ کی ایڈمیشن کنفرمیشن ہو جائے پری ایڈمیشن لیٹر تو اس کے بعد آپ کو دوہزار آر ایم بی اور اپنے پی کرنا ہے یہ سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہوتا ہے یہ بھی نان ریفنڈیبل ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی جو چارجز ہیں اور آل فسٹیر کی چارجز میں سے یہ ڈیڈیکشن دوہزار آر ایم بی ہوگی لیکن یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جے ڈیوی ٹو فارم آپ کو لیے ایشو کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور ڈکومنٹیشن ہے جس پہ آپ ویزا لیتے ہیں تو اس لیے یہ چیز پہلے سے یہ کرتے ہیں اچھا جہاں تک ٹویشن فیز کی بات کریں تو یہ ہے 29,800 آر ایم بی ہے یہ آپ نے انہوں نے ایک آنٹ میں جمع کرنا ہوتا ہے اور یہ ہر سال اسی طرح ہے فسٹیر بھی اسی طرح ہے اور ففٹیر تک اسی طرح ہے 29,800 آر ایم بی ہے ہسٹل فی پانچ ہزار آر ایم بی ہے ٹو بندوں کے شیرنگ روم ہوں گے روم ان کے اچھے ہوتے ہیں تو یہ پانچ ہزار آر ایم بی پریئر آپ کو یہ ہر سال دینے پڑیں گے اس کے علاوہ ریجسٹریشن فی ہے وہ چار سو آر ایم بی ہے فسٹیر میں اور سکنڈ سے ففٹیر میں کوئی وہ نہیں ہے اس کے چارجز کوئی نہیں ہے ریجسٹریشن کے اس کے علاوہ جو فسٹ چائم جو چارجز ہوتے ہیں اس میں منیجمنٹ ہے ایڈمیشن چارجز ہیں آفیس سروس فی ہے انٹرویو پریپریشن ہے جے ڈیوڈیو ٹو اور ٹو اور ویزا لیٹر ہے کوریر ہے پیک اپ ہے تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ آپ نے ادھر پے کرنے ہیں ایڈمیشن آفیس میں پے کرنے ہوتے ہیں یہ تیرہ ہزار چیس سو آر ایم بی ہے یہ بھی آپ نے پے کرنے ہیں اس کے بعد اگر آپ ادھر جائیں گے تو آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اس کے علاوہ اس کے ایک سال کا جو ریجنس پرمٹ ہوتا ہے اور انشورنس وغیرہ یہ پریئر آپ کو پچیس سو آر ایم بی پہلے سال کی پچیس سو آر ایم بی ہے اور پھر تیرہ سو آر ایم بی پریئر آپ کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں بھی ہیں اگر اس کو کلکولیٹ کر لے تو یہ تقریباً ایک آون ہزار تین سو آر ایم بی بنتے ہیں فرسٹ یئر میں سات ہزار آٹھ سو ایو ایس ڈی اور اب سات ہزار آٹھ سو ایو ایو ایس ڈی میں آپ کی اٹویشن فی بھی ہو جائے گی ہاؤسٹل فیس ریجسٹریشن ایڈمیشن کی جتنی بھی چارجز ہیں ائرپورٹ پک اپ ہے اس کے علاوہ مطلب آپ کے ایک سال کا تقریباً ہر چیز فوڈ کے علاوہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں اچھا سکسٹ یئر جو ہوتا ہے وہ انٹرنشپ کا ہوتا ہے وہ اپنے ہاؤسپٹل میں گزار نہ ہوتا ہے اگر آپ نے ہاؤسپٹل وہ کرنا ہے فی یونیورسٹری میں وہ ہے چودہ ہزار نو سو تو انٹرنشپ جو فیس ہے سکسٹ یئر کی وہ بھی کم ہے تو اس لئے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں پہ سکسٹ یئر کی فیس آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنے دوسرے سالوں کے ہے وہ تقریبہ آلموسٹ ہاف ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ٹویشن فی ہے منیجمنٹ فی ہے ایڈمیشن جو چارجز ہوتے ہیں ایک دفعہ جب آپ پے کرتے ہیں تو یہ نان ریفنڈبل ہے تو آپ نے پہلے سے ڈیسیجن لینا ہے اس کے بعد ہی داخلہ لینا ہوتا ہے اور جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کو منیجمنٹ چارجز ہو گئے ایڈمیشن چارجز ہو گئے یہ کلسنٹٹ آفس میں پے کریں گے مطلب آپ کو اس کی ریسیپٹ دیں گے لیکن آپ نے جب جو ہی آپ کا ویزا لیٹر ایشو ہو جائے منیسٹری آف ایڈوکیشن سے تو یہ چارجز آپ نے یہاں پے پے کرنے ہیں اور یہ جو آپ نے کہہ دیں یہ آپ ایک طرح سے کہہ دیں کہ تین ہزار تقریباً تقریباً چودہ ہزار چھے سو آر ایم بی ہے یہ آپ نے پاکستان میں پے کرنے ہیں تو یہ ذہن میں یاد رکھیں باقی جو چارجز ہیں وہ آپ ادھر جا کے وہ کر سکتے ہیں فوڈ ایکسپینسز آپ کے اپنے ہیں بکس ہو گئے سٹیشنری ہو گئے ائر ٹکٹ یہ بھی آپ نے خود لینا ہے باقی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یونیورسٹی کی رولز ہیں پاکستان کے پی ایم سی ہے اس کی رولز اور منیسٹری آف ایڈوکیشن چائنہ کی رولز بھی فالو کرنے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اوہرال میں یہی کنکلوجن آپ کو دوں گا کہ آپ یہ کرنے کے ساتھ ہزار آٹھ سو ڈالر آپ کے ایڈمیشن منیجمنٹ ویزا وغیر آپ کے لگیں گے اس کے علاوہ ٹکٹ آپ کا اپنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کیا سکتے ہیں کہ بکس بھی آپ نے خود لینے ہے اور فوڈ بھی آپ کا اپنا ہوگا تو یہ تقریباً سات ہزار یوئیس ڈالر ہیں لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک تو سٹینڈر یونیورسٹی ہے اچھی یونیورسٹی ہے ایم بی میں بتایا ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک ایک اور بات ہے اس یونیورسٹی میں یہ ہے کہ منیسٹری آف ایڈوکیشن سے لیسٹڈ ہے اس لئے آپ کو چینیز کی ضرورت نہیں ہے بہرحال اچھی یونیورسٹی ہے اگر کسی نے اس میں ایڈمیشن لینا ہو اور یہ ڈیٹیل وغیرہ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی پیشن ہو تو ابھی سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا جلدی آپ ایڈمیشن لیں گے تو اس میں آپ کے سکولرشپ کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے جو فرس ٹیئر کیلئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کی سیٹیں جو ہوتی ہیں اس طرح جو بھی منیسٹری آف ایڈوکیشن کی یونیورسٹی ہوتے ہیں ان کے لیمیٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں جو ہی فیل ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ ایڈمیشن نہیں لگ سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈمیشن چاہیے اور کوئی انفرمیشن چاہیے اس کے علاوہ چاہیے نہ کہ کسی یونیورسٹی کی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے ویٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بجٹ کے مطابق آپ کو یونیورسٹی دے سکوں تینک یو اللہ حافظ